اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عکیم جا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ بہت لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے لئے کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کچھ مصروفیات تھی میں نے ایک دو پوسٹ بھی کی تھی یوٹیوب پہ کہ میں میرا جہاں پہلے مطب تھا وہ رینٹ پہ تھا تو وہ شاپ جو تھی وہ سیل ہو گئی تو اچانک مجھے اپنی شاپ کو شفٹ کرنا پڑا جس وجہ سے مطبع دو ماہ جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا سکا بڑا ڈسٹرب ہوا میں تو اب جا کے کچھ میری مطبع سیٹنگ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لئے جتنی ہو سکیں ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بڑی خوشی فیل ہوئی مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ جب آپ لوگ مجھے کالز کر کے ویڈس ایپ پہ یا مجھے میسیز کر کے پوچھتے تھے کہ حکیم صاحب کہاں رہ گئے ہیں کیوں ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں ہمیں آپ کی ویڈیوز کا انتظار ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی ایک فیملی محسوس ہوتی تھی تو یقین مانیے دل خوش ہو جاتا تھا تو اب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز جتنی مجھ سے ہو سکتا ہے اور کارامد ویڈیوز میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا تو چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف تو ہمارا آج کا موضوع ہے گردہ اور مسانہ کی پتھری کے حوالے سے بہت دنوں سے مجھے یہ میسیز محسوس ہو رہے تھے کہ گردے کی پتھری کے حوالے سے کچھ بتائیں یا مسانہ کی پتھری کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ اس کو خارج کرنے کے لئے کیا ایسا عمل کیا جائے یا کون سا نسخہ استعمال کیا جائے کہ ہمارے لئے وہ آسان بھی ہو اور کارامد بھی ہو تو میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے بجائے ہر آدمی کو میسیج کرنے کے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لئے اس میں آسانی ہو جائے گی تو سب سے پہلے اگر تھوڑا سا تعرف کر لیں تو پہلے بھی میں ایک دو ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے بن جاتی ہیں پتھریاں یہ ایسے مادنیات ہوتے ہیں جو پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے گردہ میں یا مسانہ میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور جب یہ اکٹھے ہو کے اپنے مطلب شکل بنانا شروع کر لیتے ہیں تو اس کو ہم پتھری کہہ دیتے ہیں اب اس میں اسباب کیا ہوتے ہیں اس کے ایک تو گرم علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ دیکھنے میں آ جاتا ہے اگر آپ کا جگر صحیح ورک نہیں کر رہا یا آپ کا میدہ آہ سوری اگر آپ کا گردہ جو ہے ضعیف ہو گیا ہے مطلب صحیح طرح ورک نہیں کر پا رہا تو آپ کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ امراض میدہ میں بھی اکثر یہ دیکھنے میں آ جاتا ہے یا پھر اگر آپ کے خون میں فاسد مادے یا پھر زہریلے مادے اگر آ چکے ہیں تو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ مرگن غزاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان سے بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے مسالہ دار چیزیں سقیل چیزیں جو دیر سے عظم ہوتی ہیں ان چیزوں کے استعمال سے بھی یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے اب آ جاتے ہیں اگر علامات کی طرف تو گردہ اور مسانہ کی جو پتری ہوتی ہے بہت تیز درد والی ہوتی ہے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے خاص طور پر جو گردے کی پتری ہوتی ہے اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور تیز کے ساتھ درد ہوتی ہے اور آدمی درد کی شدت سے دہرہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر بات کر لیں مسانہ کی پتری کی تو وہ مسانہ کی پتری میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور پشاب میں اکثر رکاوٹ بن جاتی ہے اور اگر وہ مسانے سے نکل کے نالی میں چلی جائے تب بھی بڑی تکلیف دے عمل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پشاب جو ہے وہ رک جاتا ہے تو ہمارا آج کا زیادہ لمحی چونی تمہید نہیں کرے گے کیونکہ اس پر پہلے میری ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیدھا چلیں گے آج کے اپنے نسخہ کی طرف کہ آج کا ہمارا نسخہ جو ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ ہم نے اسے کیسے استعمال کرنا اور کیا کیا چیزیں لینی ہے اور کس طرح ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نسخہ کی طرف لے کے چلوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف تو آ چکے ہیں ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے ہجر ال یہود یہ اسی نام سے ایک پتھر ہوتا ہے یہ ہجر ال یہود کے نام سے یہ پنساری سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور نمبر دو پہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے سنگ دانہ مرگ اب یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سنگ دانہ مرگ جو ہوتا ہے یہ اگر آپ نے کبھی مرگی زبا ہوتی دیکھئے تو اس میں سے ایک پوٹا نکلتا ہے اور اس پوٹے کے اندر ایک پیلے سے گلر کا چھلکا ہوتا ہے جسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے تو یہ وہی ہوتا ہے اسی چھلکا کو ہم ٹپ میں سنگ دانہ مرگ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مراز مہدہ میں اور پتھری وغیرہ کے لئے اور تیسرے نمبر پر ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے سوڈا بائی کارب جسے آپ عام گھر میں استعمال کرتے ہیں جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں تین چیزیں ہوگی ہجر ال یہود سنگ دانہ مرگ اور نمبر تین پر سوڈا بائی کارب اب تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے مطلب بیس گرام آپ لوگ لیں گے ہجر ال یہود بیس گرام آپ لوگ لیں گے سنگ دانہ مرگ اور بیس گرام ہی آپ لوگ لیں گے سوڈا بائی کارب آپ اس کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں پچاس پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ اس کو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کا پاودر کر لینا ہے بلکل باریک پاودر کرنا ہے کپڑے کے ساتھ باریک جو کپڑا ہوتا ہے جالی والا اس کے ساتھ آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور جب آپ اسے چھان لیں گے تو آپ کا پاودر آپ کی دواز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا مقدار خوراک ہے یہ ابھی آکے چل کے آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے نسخہ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور اسے کیسے تیار کر لینا ہے اب آ جاتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی طرف کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اب جب آپ لوگ اس کا پاودر تیار کر لیں گے تو ایک سے دو گرام اس کی مقدار خوراک ہے اب ایک سے دو گرام کا مطلب یہ ہے کہ ایج وائز ہے اگر ایج کم ہے مطلب کہ پندرہ سال سے اٹھارہ بیس تک لگا لے تو آپ ایک گرام صبح ایک گرام شام استعمال کروائیں گے اگر اس سے اوپر کیے جا جاتی ہے تو دو گرام تک آپ اسے استعمال کروائیں گے اور پتھری چاہے کتنی بھی بڑی ہو مطلب کہ دو ایم ایم تین ایم ایم دس ایم ایم بارہ ایم ایم مطلب جتنی بھی بڑی ہو آپ لوگ اس کو اچھے سے استعمال کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اس کو خارج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس سے ریزہ ریزہ ہو کے ٹوڑ جاتی ہے مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اکٹھی نکلے گی وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی پگلنا شروع ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو کے بزریا پشاب جو ہے وہ خارج ہو جائے گی ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا ایک سے دو گرام آپ لوگوں نے اس کا استعمال کرنا ہے صبح شام کھانا کھانے کے بعد اور پانی کے ساتھ پھر یاد رکھئے گا پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ایک گرام سے دو گرام اس کی مقدار خوراک ہے اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک تو اپنی غزہ کو سمپل رکھنا ہے سادہ غزہ کا استعمال کرنا ہے اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے ایک تو آپ کو قبض نہ ہو بلکل بھی مرغن غزہوں کا بلکل استعمال نہیں کرنا تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ جتنی سبزیاں استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے جتنا زیادہ پانی پینگے جتنا زیادہ پشاب آئے گا اتنی جلدی جو ہے پتری جو ہے وہ ٹوٹ کر خارج ہونے میں آسانی ہوگی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم زیادہ شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ